السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کا قصہ ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی کرے گا کہ اگر ہم اس عمل کو کرنے لگیں گے تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور وہ قصہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کا عبداللہ بن مبارک وہ عظیم ہستیوں میں سے ہیں جن کو تاریخ نے امام المحدثین اور امیر المؤمنین في الحدیث لکھا ہے ان کے بہت استاد اور ٹیچرز ہیں لیکن ان میں سے دو قابل ذکر ہیں ایک ہم سب کے امام امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور دوسرا امام سفیان سوری رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کا ایک مشہور قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ اور سفیان سوری سے میری دستگیری نکی ہوتی تو میں ایک عام آدمی سے بڑھ کر نہ ہوتا تو چلیے آپ کے سامنے وہ قصہ پیش کرتا ہوں یہ قصہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا ایک شخص عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کی خزمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت میرے اوپر سات سو درہم قرضہ ہے اگر آپ مجھے دے دیتے ہیں تو مجھ سے میرا وہ قرضہ اتر جائے گا اور میں پرسکون ہو جاؤں گا مجھے بھوت اتمنان ملے گا حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ نے فرمایا ٹھیک ہے اور کاغذ لیے اور اس کاغذ پر انہوں نے سات سو کے بجائے سات ہزار درہم لکھ کے فرمایا کہ یہ کاغذ لو اور میرے خادم کے پاس چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ حضرت نے مجھے یہ پیسے دینے کے لیے کہے ہیں وہ مقروض آدمی وہ شخص حضرت کے خادم کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ یہ پیسے آپ مجھے دیں جب ان کا خادم وہ کاغذ کھولتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ یہ شخص اور یہ سائل کہہ رہا ہے کہ سات سو درہم کا میں مقروض ہوں میرے اوپر سات سو درہم قرضہ ہے آپ مجھے دے دیں اور اس پرچے میں سات سو کے بجائے سات ہزار درہم لکھے ہوئے ہیں تو وہ کنفیوز ہو گیا وہ سوچنے لگا کہ شاید حضرت سے گلتی ہو گئی ہوگی اور ایک زیرو کی زیادتی ہو گئی ہوگی سات سو کے بجائے سات ہزار لکھے دیئے ہیں وہ خادم اس کاغذ کو لے کر اس پرچے کو لے کر حضرت کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے حضرت یہ شخص کہہ رہا ہے سات سو درہم چاہیے جبکہ اس کاغذ پر سات ہزار لکھے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمن نے اس شخص سے وہ کاغذ لیا اور سات ہزار کاغ کر چگدہ ہزار لکھ دیئے اور حکم دیا کہ اسے یہ پیسے دے دو حضرت کے خادم نے تو چگدہ ہزار اس سائل کو دے دیئے اور پھر دریافت کرنے کے لئے حضرت کی خدمت میں تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت آپ کی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ سائل کا ڈیمانڈ سات سو درہم تھا آپ نے سات ہزار لکھ دیئے جب معلوم کرنے کے لئے میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے سات ہزار درہم کی جگہ پر چگدہ ہزار لکھ دیئے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی حضرت نے فرمایا کہ میں نے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ کسی ایمان والے کو کسی مسلمان بھائی کو اچانک دل کی خوشی پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس امن کی بنا پر اور اس کے پچھلے تمام گناہ معفرما دیتے ہیں جب یہ سائل سات سو درہم کا ڈیمانڈ کیا تو میں نے سوچا کہ اگر سات سو درہم مل جائے تو اس کے دل کو اچانک خوشی نہیں پہنچے گی اسی لئے میں نے سات سو کے بجائے سات ہزار درہم کھے تھے کہ جب اسے سات ہزار درہم ملیں گے اس کے دل کو اچانک خوشی پہنچے گی اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے بنا پر میرے پچھلے تمام گناہ معفرما دیں گے لیکن تو نے میرا کام خراب کر دیا اور جب تو پوچھنے کے لئے آیا تو اسے پتا چل گیا تھا کہ مجھے سات سو درہم کے بجائے سات ہزار درہم ملیں گے اب اگر اسے سات ہزار درہم مل جاتے تو اس کے دل کو اچانک خوشی نہیں پہنچتی اسی لئے میں نے سات ہزار درہم کی جگہ چکدہ ہزار درہم لکھ دئیے کہ اس سے اچانک خوشی پہنچے اور اللہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے یہ وہ لوگ تھے جو حاجت مند اور مغروض لوگوں کا اتنا خیال کرتے تھے اور ان کے دلوں کو اچانک خوشی پہنچانے کے لئے یہ کام کرتے تھے لیکن میں ارض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ یہ عظیم الشان عمل ہم جیسے کمزور لوگ بھی کر سکتے ہیں کسی کے دل کو اچانک خوشی ہم بھی پہنچا سکتے ہیں میں اس کا ایک فرمولہ اور ایک مثال پیش کرتا ہوں ہمارے یہاں بلکل عام ہے کہ کوئی نہ کوئی مانگنے والا آتا ہے جب آپ کے گھر پر آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا ایسے وقت میں آئے جو وقت کھانا کھانے کا ہو بارہ بجے آ جائے ایک بجے آ جائے یہ کھانا کھانے کا وقت ہے اور وہ شخص یہ امید کرتا ہے کہ اس گھر سے مجھے پانچ روپیے یا دس روپیے ملیں گے تو آپ اس کو پانچ روپیے اور دس روپیے دینے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی پوچھ لیں آپ نے کھانا بھی کھایا اتنی شدت کی دھوب ہے آپ کو پیاس لگی ہے کیا اگر وہ سائل کہے گا کہ ہاں مجھے بھوک لگی ہے تو آپ مہربانی کر کے آپ ان کو کھانا بھی پیش کر دیں پانی بھی پلا دیں ان کے دل کو اچانک خوشی پہنچے گی دل سے دعا نکلے گی اللہ آپ کی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے یہ ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے حاجت مندوں اور فقیروں کے دلوں کو اچانک خوشی پہنچا کر ہمارے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف فرما دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی